اور ناظرین حکومت نے بجٹ پیش ہونے کے بعد فائنانس بل میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں تفصیلہ بتائیں گے اسلامباد سے مدسر رن اپنے ریپورٹ میں مقامی سطح پر تیار کرنے کے لیے سولر پینل کے پارٹس کی درامت پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہوگی پارٹس آف لیتھیم بیٹریز پر بھی سیلز ٹیکس چھوٹ ہوگی بیکشیٹ فلم کنیکٹر کارنر بلاک پولی تھن کمپاؤنڈ پلیٹ شیٹ پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہوگی سٹیشنری پر دی گئی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر کے دس فیصد ٹیکس دینا ہوگا کلر پینسل کے سیٹ، مختلف انکس، ایریزر، پینسل، شاپنرز، پین، وال پین، مارکرز پر بھی دس فیصد سیلز ٹیکس آئید ہوگا ریل سٹیٹ کی جائدادوں کی فروخت پر پہلی مرتبہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے بیلڈر اور ڈیولپر کو کسی بھی لانچ کردہ پروڈکٹ پر تین فیصد ایفیڈی دینا ہوگی کمرشل پلات فروخت کرنے پر بھی تین فیصد ایفیڈی آئید ہوگی فروخت کرنے والا اگر فائلر ہو تو تین فیصد ایفیڈی، لیٹ فائلر کو پانچ فیصد اور نان فائلر ہوا تو سات فیصد ایفیڈی دے گا اسلام آباد میں سیون ای کے تحت فارم ہاؤسز، بڑے گھروں پر پانچ لاکھ روپے، دو ہزار سے چار ہزار گز تک کے فارم ہاؤسز اور گھروں کی فروخت پر پانچ لاکھ روپے اور چار ہزار گز سے بڑے فارم ہاؤسز اور گھروں کی فروخت پر دس لاکھ کیپٹل ویلیو ٹیکس آئید ہوگا بجٹ میں پاکستان سے باہر ٹریول کرنے کے لیے بزنس کلاس اور کلب کلاس کے ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں یکم جولائی سے امریکہ اور کینیڈا کے لیے بزنس کلاس اور کلب کلاس ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی ایک لاکھ روپے بڑھا کر ساڑھے تین لاکھ روپے کر دی گئی یورپ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، چین، ملائشیا اور انڈونیشیا کے لیے بزنس کلاس اور کلب کلاس کے ٹکٹ پر ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ کرتے ہوئے دیوٹی بڑھا کر دو لاکھ دس ہزار روپے کر دی گئی دوبائی سعودیہ سمیت مشرقی وستہ اور افریقی ممالک کے بزنس اور کلب کلاس ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی تیس ہزار روپے بڑھا کر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کر دی گئی دوسری جانب ترمیمی فائنینس بل میں سیلز ٹیکس آڈٹ کے لیے ایف بی آر افسران کے اختیارات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اب ایف بی آر کو سیلز ٹیکس آڈٹ کے لیے تمام ریکارڈ اور ڈیٹا حاصل کرنے کا اختیار ہوگا سیلز ٹیکس آڈٹ کے دوران انفرادی حیثیت یا مجاز اتھارٹی کو پیش ہونا ہوگا سیلز ٹیکس آڈٹ میں چھ سال سے پرانا ریکارڈ ایف بی آر نہیں طلب کر سکے گا ٹیکس فراڈ پکڑنے کے لیے ایف بی آر میں ٹیکس فراڈ انویسٹیگیشن ونگ قائم کیا جائے گا ونگ میں فراڈ انویسٹیگیشن یونٹ، لیگل یونٹ، اکاؤنٹس یونٹ قائم ہوں گے